سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوہ شکایت مت کیا کرو تم سب سے زیادہ عزتدار بن جاؤ گے اللہ کے اللہ کی شکایت نہیں کرنا کسی سی اب یہاں تھوڑا سا میں اس پر گفتو کروں گا اللہ کی شکایت کا مطلب کیا کیا چل رہا ہے ارے مولانا بہت مندی ہے بہت پریشان ہے بہت بیمار ہے چلے لوگ تو یہ بہت پتہ نہیں کتنا یاد کر لیا ہے کہ بہت بیمار ہے کتنے بھی بیمار ہو جاؤ کوئی اس کو مت کہا کرو کہ بہت بیمار ہے اس لیے کہ چوبیس گھنٹے میں گھڑی ایسی آتی ہے جو مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے بخار ہوتا ہے آپ بلتے ہیں بہت بیمار ہیں اگر وہ قبول ہو گئے ہیں تو پھر وہ بہت بیمار ہوئی جائے اللہ کی شکایت مت کرو اگر بیمار ہو تو دو لوگوں کے سوا کسی کو بیماری نہیں بتانا بیماری یا تو طبیب کو بتاؤ کہ اس سے دوالو یا تو حبیب کو بتاؤ کہ اس سے دوالو لیکن لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور یہ بھی ہے بھئی آپ ڈیوٹی پہ کیوں نہیں آئے تو بلے بیمار ہو گیا آپ فلا جگہ کیوں نہیں آئے تو بلے بیمار ہو گیا آپ شادی میں کیوں نہیں آئے تو بیمار ہو گیا اور آج جناب بیماری نہیں تھی تو جو بیمار نہ ہو اور وہ کہے میں بیمار ہو تو گویا اس نے اللہ پر بہتان باندھا کیونکہ بیماری تو اللہ دیتا ہے تو اللہ نے بیمار نہیں کیا پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو کہا کہ اب تو ایسی بیماری میں مقتلع ہوگا جس کا کوئی علاج کسی طبیب اور حقین کے پاس نہیں ہوگا اس لئے کبھی جھوٹ مٹ کا بیمار نہیں بنی اگر عورتوں تک بھی بات پہنچی تو ان سے بھی کہتا ہوں کہ جھوٹ مٹ کے بیمار نہیں بنی ٹھیک ہے نہیں آئے نہیں آئی مخلوق کو راضی کرنے کے لئے خالق کو ناراض لوگ کیوں کرتے ہیں کبھی نہیں کہنا کہ بہت بیمار اب بیمار تھے چلے ٹھیک ہے بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو کیا اپنے آپ کو بچایا ہے شکوے شکایت سے ایک بزرگ تھے اللہ کے ولی تھی ایک دن انہوں نے ان کی بیوی کو کہا کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں ان کی بیوی نے پوچھا کہ کیوں آپ طلاق دینا چاہتے ہیں مجھے کیا مجھ سے ایسی گلتی ہوگی تو اس بزرگوں نے اللہ کے ولی نے فرمایا کہ جب سے تمہارا نکاح میرے ساتھ وار میرا نکاح تمہارے ساتھ وار ہماری ایک دوسرے کے ساتھ شادی ہوئی ہے اس دن سے لے کے آج تک تم کبھی بیمار نہیں پڑی ہوئی اس لئے میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ بیماری تو اسی کو دیتا ہے جس کو محبوب رکھتا ہے اس کا مطلب اللہ تم سے ناراض ہے اور جس سے اللہ ناراض ہو میں اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا یہ سوچ تھی حالانکہ آسوچ بدل گئی جو بیوی زیادہ بیمار پڑتی ہے اس سے لوگ چاہتے ہیں کہ جان چھوٹے بلکہ کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں کہ جب تک بیوی اچھی ہوگی اس سے کام کراتے رہیں گے بیمار پڑھ جائیں گے کہ تیرے میں کیا چلے جائے ذراوان سے علاج کرا کیا کچھ لوگ آ کر مجھ سے بھی مشورہ لیتے ہیں کہ شادی تھی تو اچھی تھی اب وہ شادی کے بعد اس کو سفید داغ ہو گیا تو میں کیا کروں میں کہتا ہوں کہ اگر تجھے اتھا تو تُو کیا کرتا بیماری کسی کو بھی ہو سکتے تجھے اتھا تو کیا کرتا اس کی کٹنی پھیل ہو گئی ابھی تو چھے مینے بھی نہیں بے شادی کو انہوں نے ہم سے چھپایا تھا ٹھیک ہے چھپایا تھا انہوں نے قصور کیا تب شادی کے بندن میں بند گئے ہوں اگر تمہیں یہ مرد ہوتا تو تم کیا کر لیتا اور دیکھنے میں آ رہا ہے اگر مرد کو بھیماری ہو عورت مکمل وفا کرتی ہے لیکن اگر بیوی کو بھیماری ہو جائے تو پھر مجھے مرد وفا کرتے نظر نہیں آتا پھر خیریت بھی نہیں پوچھتی خرچہ بھی دیتے تو مو پھر کے پھینک کر کے دیتے یاد رکھنا اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اگر تم نے کسی کی بیماری کی وجہ سے اس کا استحصال کیا اس سے نفرت کی اس کو تانے دیئے اس کی بیماری کا مزاک اڑایا تو جب تک کہ اس سے بدترین حالات سے قدرت تمہیں نہیں گزارے گی اس وقت تک موت نہیں آئے گا بیماری پہ لوگ طلاق دینے کی بات کرتے ہیں اور وہاں بیمار نہیں ہیں وہ اللہ کی والی کہتے ہیں تم بیمار نہیں پڑھتی اس لئے ہو سکتا ہے کہ تم منعوس ہو نعوس ہو تو بیماری تم نہیں کچھ لوگ بھی کہتے ہیں بڑے ہوش ہیں ماشاءاللہ ہم تو بہت مست ہیں مدیمی ہمیں بیماری نہیں پڑھتے جا بھائی درود ہو اللہ سے ڈرز رہا کہی قدرت جو ہے وہ اپنے پیاروں کی فیرست سے تیرا نام تو نہیں کٹ چکی صحت اچھی چیز ہے لیکن کچھ نہ کچھ تکریف ہونی چھے بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ چالیس دن کے اندر تینوں میں سے کوئی ایک تکریف آنا چاہیے یا تو قلت یا تو علت یا تو زلت تینوں میں سے کوئی ایک چیز چالیس دن کے اندر آئے اور اگر نہیں آئی تو ڈرو کہ ایمان تو نہیں چلا جائے سردرد و بخار آ جائے بخار تو بڑے مزے کی چیز اور سردرد بھی جب بخار آتا ہے تو ایک ایک بال کا گناہ لے کر کے ساتھ جاتا ہے اس دنے حضور نے فہم ہے بخار کو برا مت بڑی بیماری اللہ نہ دے بلکہ یہ دعا کرو کہ اللہ جو بیماری تو نے اپنے محبوب کو دی تھی اس کے سیوہ سب سے بچائے تاکہ بیمار بھی رہیں اور بلاؤں سے بھی محفوظ دیں بخار حضور کو آیا ہے سردرد حضور کو آیا ہے یہی دو چیزوں کا تذکرہ میری اپنی ناقص معلومات میں ہیں اور کبھی کسی موقع پر کمر درد کی تکلیف بھی ملتی ہے لیکن یہ دو چیزیں بڑی محتبر ہے بلکہ ایک بزرگ کہ سر میں درد ہوا تو انہوں نے شکرانے میں رات پر نفیل ادا کی مولا جو بیماری تو نے محبوب کو دی تھی وہ مجھے عطا فرم تو چالیس دن میں تینوں میں سے کوئی ایک چیز آئے کیا قلت یعنی کچھ پیسوں کی کمی محسوس ہو کچھ تنگ دستی محسوس ہو چیزوں کی کمی محسوس ہے یار یہ ہوتا تو تھوڑا سا اچھا ہوتا اس کو کہتے ہیں اختلت کچھ چیز قلیل پڑ جائے اختلت اختلت یعنی بیماری وعلیل ہو چالیس دن کیا یا پھر زلت کوئی دشمن آپ کو زلیل کرے آپ کے خلاف بکواس کرے باتیں کرے اور آپ کی عزت پر حملہ کرے تو اس سے بھی جو دل پہ چوٹ لگتی ہے وہ اللہ کے قریب کرتی ہے کشف المحجوب میں اداتا صاحب نے لکھا ہے اللہ جس کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے اس پر ایک فیرون مخالف مسلط کر دیتا ہے وہ ستاتا رہتا ہے اور یہ سبر کرتا رہتا ہے اس کے ستانے کے سبر کے وز میں اللہ اس کو ولی بنا دیتا ہے تو اگر زیادہ دشمن بھی ہو جائیں تو ٹینشن نہیں لیا کرو ایک فیرون پر ولایت ملتی ہے اگر پچیس پچاس فیرون مسلط ہو جائیں اور پھر وہ فیس بک کیا پائیں اگر آپ پر مسلط ہو جائیں اگر یوٹیوب پر اور پھر لوگ آپ کے خلاف بولیں تو آپ کو یار کی مرضی ہے پھر یار کی مرضی ہے ہاں اپنی کیا اپنی کیا حقات تو اگر آپ کے خلاف کوئی ایسا ہو تو آپ کبھی پریشان نہیں ہونا بلکہ بزرگان دین تو ہستے تھے ایک جگہ ایسے ہی ہوا نا کہ ایک دیوانہ جا رہا تھا کسی نے دودھ گرم گرم بارش ہوئی تھی جب بارش ہو جائے نا تو دو چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں یا تو گرم دودھ یا تو گرم چائے بارش جب ہو جائے پھر مزے آتے ہیں اس میں یا پھر جو بھی گرم چیز ملتی ہے وہ اچھی لگتی گرم گرم دودھ پلایا مزے سے دودھ پیا اور دیوانگی کے ساتھ آگے بڑھے تو گڑھا تھا دو یار بیٹھے ہوئے تھے اپنی دھن میں جا رہے تھے اپنی مستی میں تو کیچڑ میں پیر پڑا تو چپاک کی آواز آئی اور کیچڑ اڑا تو جو دو یار آپس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک کے کپڑوں پہ چلا گئے دوسرا اٹھ کر کیا ہے تماشہ لگایا انہوں نے آسمانی طرف دیکھا تیری بھی شان ہے کہیں دودھ پلاتا ہے کہیں تماشے کھلواتا ہے کہیں دودھ پلواتا ہے اس کی شان ہے اور میں تو کہتا اپنے معاملات اللہ کو سانت دو فائدہ ہی فائدہ فائدہ ہی فائدہ لیکن جیسے ہی وہ گئے ہے اور پھر وہ اس کو خون کی اُلٹی ہونے لگی اور آپ سو سارا واقعہ جانتے ہیں خون کی اُلٹی ہونے لگی بہت علاج کیا جب علاج نہیں ہوا تو بعض کسی اللہ کے برگزیدہ بندے نے کہا یہ طبیب کا معاملہ نہیں ہے کسی اللہ والے کو چھیڑا ہے پتا چلا کہ اللہ والوں کو چھیڑنے کا انجام اچھا ہے اور ایک خانس بات یہ اللہ والوں کو کوئی چھیڑے تو اللہ والے بدلہ نہیں لیتے یہ بھی بات اللہ والوں کی پہچان ہے کہ ان کے اندر انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا وہ لڑائی جگڑے والے لوگ نہیں ہوتی اس لئے کہ جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں یار کے ہو جاتے ہیں وہ تو مار کھانے بھی بھی شکر کرتے تیرا شکر ہے تو نہ چاہتا تو کوئی کیا مارتا یہ ہے ان کا آل یعنی کہ وہ رضا رضا برقضا اللہ کے ہر عمر پر وہ راضی ہیں اس نے کچھ نہیں کہا اس اللہ والے نے کچھ نہیں کہا کچھ نہیں کہا بلکہ مولائے کائنات کو جب شہید کیا گیا تو آپ کے جملے کیا تھے شہید کرنے والے کو جانتے تھے لیکن آج جملہ یہ تا شہادت کیا ہے جملہ یہ تا شہادت کیا ہے آج بھی شہادت گاہ پہ وہ جملہ لکھا ہوا ہے فوشتو بے رب بلکابہ رب بے کابہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا رب بے کابہ کی امام حسین کا جملہ بھی جب آپ زمین پر آئے نا گھوڑے سے فوشتو بے رب بلکابہ رب بے کابہ کی قسم کامیاب ہو گیا مارنے والوں کے لئے کوئی بدعا کچھ نہیں اس لئے کہ یہ تو سبب بنے نا شہادت اگر انتقام تو قدرت لے گی ہم تو کامیاب کامیاب چلے اس لئے کوئی گالی دے کوئی چھگڑا کرے کوئی زلیل کرے کوئی مقالبت کرے تو ہم کامیاب ہو گئے اس لئے کہ وہ اپنی آخرت خراب کر کے ہماری آخرت بنا گیا بہت دے سبریں نہ ہوا کرو لیکن اس کے لئے بہت ضرف چاہیے بہت آسان نہیں ہے یہ منزل نیم چھڑا کروک کرائلہ چھبانا آسان ہے لیکن جو زلیل کر رہا ہو اس کے لئے دعا کرنا آسان فیل نہیں ہے بہت کٹھن ہے یہ منزل بلکہ حضرت امیر خسرو کا مصرہ بار بار ہے بہت کٹھن ہے دگر پنگھٹتی آسان نہیں ہے اور جو اس منزل پر فائز ہو گیا پھر وہ اللہ والا بن گیا تو جب اس کو خون کی اُلٹیاں ہونے لگی اور جب علاج نے کہا یہ یہ طبیب کا کام نہیں ہے کسی اللہ والے کو چھڑا ہے جب کہا کہ یہاں وہ اس کو مارا تھا تو اس نے آسمان کی طرف نکھ کر کے کچھ کہا تھا اسی نے بدعا دیتی چلو پکڑو اس کو دھنٹنے بھی آئے تو وہ دیوانے چل رہا تھا کہا بھی ماف کر دو آپ نے آسمان کی طرف دعا دیکھ کر کچھ بدعا کہا میں نے کوئی بدعا نہیں کی میں نے تو اپنے یار سرز کی شکایت نہیں کی اتنا یار کی دیکھو کوئی اور عدد کیا مار کھلوا دیا مولا استغفراللہ کچھ لوگ یہاں میت ہوتی عزت عباز اللہ اللہ کو آبارہ ہی گھر ملا تھا کفر ہے کچھ لوگ تو میت میں روتے روتے اللہ کو گالیاں دیتے ہیں کچھ لوگ بڑے بڑوں کو دیکھ کر کے معیت میں کہتے ہیں یہ یہ کیسے اللہ اس کو بھول گیا اللہ میں اس کو بھول گیا اس کو جوان کو اٹھا لیا توبہ توبہ اس پخصے کیا لوگ ہیں ارے اس کی جان گئی تو گئی تیرا ایمان بھی گیا اللہ کو گالیاں مد دو اللہ کی شکایت مد کرو تازی رہو یہ یقین کر لو اللہ کے ہر فعل میں حکمت ہے گوسمان کو کسی نے کہا کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا جو تجارت لے کر آیا کہا الحمدللہ تھوڑی دیر کے بعد آتا نہیں سرکار وہ کسی اور کا تھا اپنا تو بہت مال لے گیا کہا الحمدللہ لوگوں نے کہا کہ ڈوبہ بھی تو الحمدللہ تیرا بھی تو کہا اپنا ہے کیا سب تو یار کہا ہم بھی یار کے ہیں دیا تو الحمدللہ لیا تو الحمدللہ اور جو اس منزل پر فائز ہو جاتے ہیں پھر میرے آقا علیہ السلام اللہ کی شکایت مد کرو کبھی اللہ کی شکایت نہیں کرنا عزت والا بنے گا اور اللہ کے نزدیک عزت والا بنے گا تو اس بزرگ نے یہی کہا تھا کہ اللہ تیری شان بھی ہے اور بڑی نلالی شان ہے کہیں گالی کھلواتے ہیں کہیں دودھ پھلواتے ہیں تیری شان ہے ہمیں کیا ہے تو جس میں راضی ہوں میں نے کہا کہا کوئی بددعا نہیں کی میں نے تو بس یہ بات کہی وہ کہا کہ آپ معاف کر دیں آپ کی وجہ سوار کہا کہ میری وجہ سوار یہ تو دو یاروں کا جگڑا ہے کس کا جگڑا ہے دو یاروں کا دو محبت کرنے والوں کا جگڑا ہے دیکھ میری پیر سے کیچڑ اڑا تیرے یار پر پڑا تو تُو گصے میں آیا تو تُو نے مجھے مار دیا تو تیرے یار پر کیچڑ اڑا تو تیرا یار گصے میں نہیں آیا گصے میں کون آیا تُو کیونکہ تُو اس سے محبت کرتا ہے تو تُو نے مجھے مارا اب تُو نے مجھے مارا تو میرا یار جلال میں آلیا اور میرے یار نے سزا دی اب مجھ سے ماں بھی مت مانگ میرے یار سے نافی یہ ہے اللہ کی شکایت نہیں کرنا تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اللہ کی ولی کی انہوں نے ان کی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق دے کوئی عورت بیمار پڑے بہت یہ پنچائیتوں میں یہ مسئلہ بہت ہے لیکن میں پنچائیت میں جاتا باتا نہیں لیکن سارے پنچائیتی لوگ چونکہ آتے ہیں مجھ سے ملنے کے لئے تو مجھے پتہ ہے وہ مشورہ بھی کرتے ہیں جو میں مشورہ بھی دیتا ہوں ساس کہتی کہ یہ جب سے یہ بیماری رہتی ہے ارے اچھا ہے اللہ کی بندی وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے وہ جو بیمار رہتی ہے یہاں تو جو خرچ کر رہے ہو تو اس کے ذریعے سے تمہیں کئی اور مل جائے گا ایسا نہ کہا کرو تو اس ولی نے کہا کہ طلاق دے دیں گے کیونکہ تم بیمار نہیں پڑتی اس نے کہا اچھا ٹھیک اس دورت نے کہا ولی کی عورت بھی بڑی عزیل تھی اچھوں کو اچھے ہی ملتے ہیں اچھوں کو اچھے ہی ملتے ہیں اچھا بیمار نہیں پڑتی اس لئے طلاق دے رہا کہ میں منحوس ہوں بات تو آپ کے صحیح ہے کہ جس کو بیماری نہ ہو جس کو بیماری نہ ہو تو پھر اس کو اپنا احتساب کرنا چاہیے لیکن ذرا آئے اپنے مخصوص کمرے میں کمرے میں لے گئی اور اپنا کپڑا ہٹایا اپنی پیٹ پر سے تو وہاں ناسور تھا اور اس پہ کیڑے چل رہے تھے کہ یہ دیکھو برسوں سے یہ زخم اٹھائی ہو ہرے تم نے بتایا تک نہیں کہ کیسے بتاؤں یار کی شکایت کرتے ہوئے شرم آتی ہے یہاں تو ذرا سا سردرد ہے سردرد سردرد بعض لوگ میرے ساتھ بھی ایسی کرتے ہیں میں پوری تقریر دھوم دام سے چلہ پکار کے دیڑھ گھنٹے کروں مصافے کا وقت آتا ہے تو ایک رسم ہے لوگن رسم ارے مصافہ مت کر حضرت کی طبیعت لے لے تو دیڑھ گھنٹے سے ابھی کیا کر رہا تھا وہ نہیں ہسنے کی بات نہیں میں صاف کہہ دیتا ہوں نہیں میں میں اچھا ہوں ابھی دو دن پہلے کی بات کرناٹک آندرہ پردیش ایک شہر میں تھا ادھونی کے اندر دیڑھ سے پونے دو گھنٹہ میں نے تقریر کیا اور جیسے میری عادت ہے بولنے کی میں ٹوٹا فوٹا جو لہجہ میرے مرشد گوز پاک کتا کیا اس میں گفتگو کی اس لیے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے اللہ کرے بات اتنی اچھی آواز سے ہو جائے کہ بہروں کے کان تک بھی پہنچ جائے میں نے دیڑھ گھنٹہ پونے دو گھنٹہ تقریر کی اور اس کے بعد چونکہ مجھے مسافہ اس لیے نہیں کرنا تھا کہ مجھے پھر ایدر آباد کے لیے نکل اور آستانے پہ حاضر بھی دینا تھا کھانا کھانا تھا میٹنگ یہ سارے کام تھے تو ایک صاحب نے اٹھا جائے حضرت کی طبیعت جیسی کا طبیعت میں نے کہا میں اچھا ہوں اللہ کے بندے مجھے بیمار نہ کر کوئی بات میں بیمار نہیں اور یہ بات یاد آپ بیمار نہیں تو آپ ٹوٹ دیں بیمار نہیں پروانی کرا کریں اس لیے کہ مخلوق کی خوشی کے لیے کبھی خالق کو ناراض نہیں کریں اسی طریقے سے اگر کبھی تقریر کا معاملہ بھی ہوا تو نہیں جانا ہے تو نہیں جانا ہے ٹھیک ہے جو جسے جو بند پڑے گا کر لے گا لیکن جھوٹ پھنکے بیمار نہیں ایک صاحب مجھے ملے کلکتہ میں انہوں نے کہا اگر تقریر کے لیے نہ جانا پڑے تو دونوں بغل کے اندر پیاز رکھ لیا کریں جسم گرم ہو جائے گا میں نے کہا اللہ کے گھر میں کہوں لوگ کیا کرتے ہیں خوف خدا اللہ کی خشیت وہ بیمار نہ کریں میں بیمار پڑھوں واللہ ایسا نہیں ہو سکتا میں نے کہا یہ دندے مجھے نہیں آتی ہیں ہمیں نہیں آتی ہیں میں یہ اس لئے بتانوں یہ تجربے کی بات لوگ ایسا کرتے ہیں لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ الرحم کرم فرمائے اللہ کی شکایت کبھی نہیں کریں کبھی نہیں کریں ہر حال میں اس کا شکر ہے ہر حال میں اس کا شکر ہے اور شکر کرتے رہو شکر کی بڑی برکت کبھی شکوہ نہیں کرنی بلکہ ایک شخص سے رابعہ بسری کے پاس آیا تو سر پہ پٹی بان کر کے آیا تو سر پہ پٹی بان کر کے آیا تو سرکار رابعہ نے پوچھا کیا ہوا بیٹا کہا مائی درد ہے کہا نادان اتنے دن سے تندرستی دیتی تو اس کی تشیر نہیں کی اور کہاں جب درد دے دیا تو تشیر کرتے پھر رہے ایسا نہیں ہوئی ہاں اس نیت سے کہ کوئی آپ کے لئے شفا کی دعا کر دے تو آپ اس نیت سے کسی کو اپنی بیماری بتا سا علاج کر دے بتا سکتے لیکن یہ کہ میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں یہ تشیر نہیں چاہیے اس سے اللہ کی شکایت ہو تو فرمایا کہ اگر عزتدار بننا چاہتا ہے اور بہت عزتدار بننا چاہتا ہے اللہ کی شکایت چھو